لیکن بھائی کا سوال ہے تو پھر وہ دوسری قوموں کو تو شرک میں ڈالتا ہے تو ہاں چونکہ وہ دوسری قوموں کو شرک میں ڈالتا ہے اس لیے کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ انما یدوہ حزبہو لیکونہ من الصحاب السحیر وہ خود کو اور اپنے حزب کو جو لوگ اس کی بات مانتے ہیں بنانا چاہتا ہے بھڑکتیوی آنکھ کا اندھن تفصیلات انشاءاللہ میرے اگلے موضوع جن کی حقیقت میں آئیں گی تو وہ ہم کو بھڑکتیوی آنکھ کا اندھن بنانا چاہتا ہے لہٰذا وہ شرک کرواتا ہے اور جتنے گناہ ابلیس کرواتا ہے اپنے ذریعے اپنی فوج کے ذریعے تمام لوگوں کے اس گناہ کا ایک حصہ اس کو بھی شفٹ ہوتا ہے اور اس کو عذاب جاریہ ملتا رہیں گا تو آپ کا سوال کیا وہ کافر ہے تو ہاں وہ کافر ہے لیکن کیا اس نے شرک کیا تو نہیں وہ شرک نہیں کرتا ہے لیکن دوسروں کو کرانے کے وجہ سے اس کو عذاب جاریہ ان تمام کے گناہ کا ایک حصہ ملتا رہیں گا اور اس وجہ سے وہ جہنم میں جلیں گا